کچھ عقائد اور نظریات وہ ہوتے ہیں جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے یعنی ایسے عقائد اور نظریات ہوتے ہیں جس پر بندے کے دین کا دارو مدار ہوتا ہے اور ان عقائد اور نظریات کو کہ یہ اسلام کے ضروری عقائد ہیں اس کو ہر خاص اور عام جانتا ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ پاک ہے یعنی اللہ کی ذات کو ماننا یہ ہر خاص اور عام مسلمان جانتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات موجود ہے یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اہل علم کو علماء کو معلوم ہو بلکہ علماء کو بھی اور جو ان کے صحبت میں ہوتے ہیں سب کو یہ بات معلوم ہے تو خاص اور عام جب ہر ایک اس بات کو جانے کہ یہ مسئلہ دین کا ضروری مسئلہ ہے اس پر دین کا دارو مدار ہے تو ایسے مسائل کو ضروریات دین کہا جاتا ہے خاص سے مراد علماء اور عام سے مراد وہ لوگ جو علماء کی صحبت میں آتے جاتے رہتے ہیں جن کو صحبت ملتی رہتی ہے جن کو معلومات ملتی رہتی ہے ایسے افراد کو یہاں پر عام افراد کہا گیا ہے تو جس طرح اللہ پاک کی ذات موجود ہے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے یوں ہی اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے اگر کوئی شخص ان میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج اڑا ہے لیکن جس طرح اللہ جللہ شانہو کی ذات کو ماننا ضروری ہے یوں ہی یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے یعنی اگر کوئی یہ بات مانتا ہے کہ میں اللہ پاک کو اپنا معبود مانتا ہوں اپنا خالق مانتا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر وہ نعوذ باللہ کسی اور کو بھی اپنا معبود مانتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ مسلمان نہیں رہ سکتا تو جس طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ میرا معبود ہے اسی طرح یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ اللہ ہی معبود ہے یوں ہی جس طرح یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں یوں ہی یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو اگر کوئی یہ مان لیتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہا ہوں لیکن آپ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا جس کو ہم خاتم النبیجین کہتے ہیں تو اس صورت میں وہ مسلمان نہیں رہ سکتا دوسری بات یہ کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ و نظریہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یہ رکھنا عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور نہ نیا نبی آ سکتا ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کہتا ہے کہ نہیں آئے گا لیکن وہ اس کو ممکن مانتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نیا نبی آجائے تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اس لیے کہ جب اللہ پاک نے اس بات کا واضح اعلان فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اب وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی اور نبی آ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پاک کی بات کو جھٹلا رہا ہے اللہ پاک فرمائے کہ نہیں آئے گا نہیں آ سکتا ہے ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ختم ہو گیا اب کوئی نبی نہیں آنے کا وہ کہتا نہیں آ سکتا ہے تو آپ تو اللہ پاک کی بات کو جھٹلا رہے ہیں یہ بہت سارے دلائل ہیں اور اس میں سب سے بنیادی جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ صورت الاحضاب میں اللہ پاک نے واسے طور پر فرمایا کہ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِرْرِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِجِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں وہ تو خاتم النبیجین ہیں یعنی تمام نبیوں میں سب سے آخر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے تو یہ اللہ پاک نے واضح اعلان فرما دیا صورت الاحضاب کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں سب کو دوسرا نبی ہو نہیں سکتا تو یہ جاننا ضروری ہے یہ تو ہو گیا عقیدہ اور نظریہ ہمارا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا یہ ضروریات دین میں سے ہے جس پر بندے کے دین کی بنیاد ہے یہ تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے باقی رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث تیبہ بھی ہیں اور جو شخص اس نظریہ اور عقیدہ کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ پاک کی ذات کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرتا ہے کہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا جبکہ اللہ اور اس کے رسول فرما رہے ہیں کہ نہیں آئے گا اب وہ جب کہے گا کہ آ سکتا ہے یا آیا یا آئے گا تو نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے تو یہ عزت پر ہی حملہ ہوا کہ کسی کو جھوٹا قرار دینا تو اس سے ہم اس کی امپورٹنٹ سمجھ سکتے ہیں اس کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی